بسم اللہ الرحمن الرحیم مجلس میں پہنچو پہلے اسلامی طریقہ کے مطابق سلام کرو پھر مجلس کے ایک طرف بیٹھ جاؤ دوسرے نہ بولیں تو تم بھی خاموش رہو اگر وہ اللہ کا ذکر کریں تو تم ان میں سب سے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کرو اور اگر وہ کب شب شروع کر دیں تو تم اس مجلس کو چھوڑ دو مروی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے کے لیے جب بیٹھے تو رائی کی بری ہوئی ایک تھیلی اپنے پاس رکھ لی تھی اور ہر ہر نصیحت کے بدلے ایک دانہ اس میں سے نکال لیتے یہاں تک کہ تھیلی خالی ہو گئی تو آپ نے فرمایا بچے اگر اتنی نصیحت کسی پہاڑ کو کرتا تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا چنانچہ آپ کے صحبزادے کا بھی یہی حال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حبشیوں کو دیکھا کہ ان میں سے تین شخص اہل جنت کے سردار ہیں حکیم لقمان نجاشی رحمت اللہ علیہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو